دھاکڑ خبر بے خوف سبا بے باک انداز موڈی سرکا جیسی بھاشا بول رہے ہیں آکر کی سادھار پر یہ سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اور کیا ہے ان سوالوں کے پیچھے کی حقیقت بولتی بھی تصویروں کی زبانی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے غلام نبی آزاد کے پروفائل پر ڈال لیتے ہیں ایک نظر اولام نبی آزاد ورطمان سمیہ میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے ادھیاگس ہیں یہ پارٹی ہے بھی انہوں نے کچھ دن پہلے تب بنائی جب انہوں نے کانگریس سے بگاوت کر دی اس سے پہلے وہ جی ٹونٹی میں رہتے ہوئے کانگریس میں ترہ ترہ سے صدار کی کوششیں کرتے رہے لیکن ماملہ بن نہیں پایا اور آخر کار انہیں کانگریس چھوڑنی پڑے کانگریس سے وہ جمہو کشمیر کے مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں حالانکہ جب وہ راجے سبا سے ریٹارڈ ہوئے تھے تو کانگریس والوں نے تو ان کی تاریف کے کوئی قصیدیں نہیں پڑے تھے لیکن پردان منتری ناریندر مودی نے آسو بہا بہا کر ان کے خوب قصیدیں پڑے تھے اور اسی کے بعد سے کانگریس گاندھی پریبار سے ان کی دوری ہوتی چلی گئی یا یہ کہیں کہ کانگریس اور گاندھی پریبار نے گلام نبی آزاد سے دوری بنانا شروع کر دی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گجرات میں چناؤ ہو چکے ہیں اور اگلے سال کی راجوں میں چناؤ ہونے والے اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں بھی چناؤ کرائے جا سکتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کو ویبھاجیت کرنے کے بعد سے ابھی تک یہاں پر راشپتی شاسن چلایا جار رہا ہے چناؤ نہیں کرائے گئے ہیں یہاں کی جنتہ یہاں کی تمام راجنتک پارٹیاں چناؤ کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو پریسیمن کمپلیٹ ہے چناؤ کبھی بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے میں ہر نیتہ اپنے آپ کو یہاں کی جنتہ کا بڑا حمایتی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے میں ایک بیان غلام نے بھی آزاد نے دیا اس کے بعد کئی ترقی کے سوال کھڑے ہو گئے لیکن غلام نے بھی آزاد نے کیا بیان دیا اس سے پہلے آپ کے سامنے محبوبہ مفتی کا یہ بیان رکھ رہا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سن لیجئے جو اس ملک کی وراثت ہے اس کو مضبوط کرنے کیلئے ہم ان کو اس کیلئے سلام کرتے ہیں اور انہوں نے جورت کی اس وقت نکل رہے ہیں اور اسی قربانی کو وہ قائم اور دائم رکھنے کیلئے اس وقت جورانی جی چلے ہیں اٹل بیہاری کی سمادھی پہ بھی گئے میں وہ آج اٹل بیہاری واجبائی کی سمادھی پہ بھی گئے آپ اچھا ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ اس ملک کی یہ خوبصورتی ہوتی تھی کہ جو بھی آپ کی اپوننٹس ہیں ان کی آپ عزت کرتے تھے چاہے وہ زندہ ہو چاہے دنیا سے چلے دے ہو مگر بردتسمتی سے جو نئی حکومت آئی ہے سن لیں آپ نے یہ محبوبہ مفتی ہیں کانگریز کے راہل گاندھی کی تعریف کر رہی ہیں ان کی بھارت جوڑو یاترہ کی تعریف کر رہی ہیں اٹل بیہاری واجبائی کی سمادھی پہ جانے کو لے کر تعریف کر رہی ہیں یہی اصل ہندوستان ہے یعنی یہ ہر مدے پر کھل کر بولتی رہتی ہیں اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی بچار دھارہ پر زبردست حملات کرتی ہیں لیکن غلام نبی آزاد کبھی بھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے ہیں کیا ہے غلام نبی آزاد کا او بیان جس کے بعد سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب وہ سنیے پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اوپرا جیپال کی کیا بھاشا ہے اور مہدی سرکار کی کیا بھاشا ہے جو ان سے بلکل ملتی جلتی ہے حضار صاحب کشمیری پندت کے لیے گورنر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے گورنر صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا صرف انہیں کہیں دیشنی نہیں میں نے کوئی ان کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا لیکن میری شروع سے یہ رائے ہے کہ کشمیری پندت ان کو نوکری دینے کابی میرے وقت میں ہی ہم نے وہ پروپوزل دیا تھا منمہون سنگھ جی کو میں نے اچھے پینے تھا تو وہ ہو گیا تھا سینکشن چھ ہزار لوگیں نوکرییں لگنی تین ہزار میرے وقت میں ہی لگی تھی ہم چھے کی چھے ہزار کی کرتے تھے لیکن آتے نہیں تھے یہاں ڈر کے وہ چھے ہزار بھی ایک مش نہیں آئے تھوڑے تھوڑے کر کے آئے لیکن اس وقت کشمیری پندتوں کو کوئی چھڑتا نہیں تھا بدقسمتی سے بیچ بیچ میں کئی وارداتیں ہوں اس لیے جان سب سے ضروری ہے تب تک میرا یہ کہنا ہے کہ کشمیری پندتوں کو ان کو جمعوں بھیجنا چاہے سیف جگہ تبادلہ کر کے جب حالات ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد واپس آئیں اب نوکری زیادہ ضروری ہے کہ جان جان ضروری ہے اب یہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے گورنمنٹ کا روایہ لیکن میں نے ہر جگہ یہی بتایا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم تو یہی کریں سن لیں آپ نے غلام نبی آزاد کو کتنے بھولے ہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں ہیں کہ راج جپال نے ایسا کوئی بیان دیا تھا کہ جو کشمیری پندت ڈیوٹی پہ نہیں آئیں گے ان کو سیلری نہیں دی جائے گی آپ کو بتا دیں جب سے کشمیری پندتوں کو ٹارگیٹ کر کے گھاٹی میں مارا جا رہا ہے تب سے انہوں نے پردرشن کر رکھا ہے مئی دو ہزار بائی سے چھے ہزار کے قریب وہ ہیں وہ اپنے آفیسز میں کام کرنے نہیں جا رہے ہیں لگاتار وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جمہو ٹرانس پر کیا جائے تو اس مدی پہ ان سے پوچھا گیا یہ کنارہ کر گئے جبکہ اس مدی پر تمام بھی پکش عمر عبداللہ ہوں فاروق عبداللہ ہوں دلی میں بیٹھے ہوئے بپکش کے لوگ بھی لگاتار حملہ بول رہے ہیں اپنے آفیسز پر مودی سرکار پر لیکن یہ کنارہ کر گئے ہیں تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے اب یہاں بات کر لیتے ہیں کہ آخر کس آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار اور اپنے آفیسز پر جیسی بھاشا بول رہے ہیں تو آپ پہلے یہاں راجی پال سے جڑی ہوئی یعنی اوپرا جی پال سے جڑی بھی یہ خبر دیکھ سکتے ہیں آج ہی یہ خبر چھپی ہے اس خبر میں کہا گیا ہے منو سنہ کے حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں دیش میں صرف دو پارٹیاں رہنی چاہیے ہیں تمام پارٹیاں ختم ہو جانی چاہیے ہیں ونش بادی پارٹیاں پریوار بادی پارٹیاں یہ سب ختم ہو جانی چاہیے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں امریکہ اور لندن کی طرح برٹین کی طرح یہاں پر دو پارٹیاں ہونی چاہیے تو آپ سوچئے گا کہ جو شخص ایک سمیدانی سیدھ پر بیٹھا ہوا ہے وہ کس طریقے کی سوچ پردرشید کر رہا ہے اس پر بھی ریاکشن ابھی آیا نہیں ہے لیکن جب آئے گا تو اس سے بھی آپ کو رو برو کرائیں گے اب آپ کے سامنے میں بیان رکھنے جا رہا ہوں یہاں چھپی ہوئی خبروں کے آدھار پر ڈاکٹر جیتے اندر سنگھ اہیر کا جیسے کہ ہم جانتے ہیں مہدی سرکار میں منتری ہیں دو دن پہلے وہ کٹھوا پہنچے ہوئے تھے اوپرا جیپال کے بیان کے بعد زبردست ہنگامہ جب وہاں پہ ہوا تو انہیں بیان دینا پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ ہیں ایک جان کی قیمت بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے اگر ایک جان بچانے کے لیے ہمیں درجن بھر دفتر یعنی آفیس کاریل ہے بند کرنے پڑے جب وہ ڈیوٹی پہ نہیں جارے تو دفتر آفیسز تو ویسے ہی بند ہو رہے ہیں تو ویسا ہی انہوں نے کہا تھا بیان دیا تھا کہ وہ جان بچانی بے حد ضروری ہے اب یہاں غلام نبی آزاد کے بیان پر پھر واپس آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے دور میں کشمیری پنڈیتوں کو رکھا گیا تھا اور ان کو بچانے کے لیے ان کو جمہو شفٹ کر دینا چاہیے یعنی یہی بات جیتیندر کمار اہیر کہہ رہے ہیں اور یہی بات غلام نبی آزاد نے کہی ہے اسی کے آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اوپرا جپال اور موڈی سرکار جیسی بھاشا بول رہے ہیں اب یہاں ایک سوال ہم اپنی طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں یہ پرانے کانگریس ہی ہیں راول گاندی کی بھارت جوڑویاترہ کچھ ہی دن میں کشمیر پہنچ جائے گی اور شیرنگر میں ختم ہو جائے گی کانگریس کے کچھ نیتہ یہاں چھپی خبروں کے مطابق پہنچ بھی گئے ہیں کشمیر میں اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی تیاری بھی شروع کر دی ہیں کیا غلام نبی آزاد اس بھارت جوڑویاترہ میں شامل نہیں ہوں گے محبومہ محتیز یہ صحیح کے کہ تیبر دکھاری اس سے ساپ لگ رہا ہے کہ وہ تو شامل ہوں گی لیکن غلام نبی آزاد شامل نہیں ہوں گے کیا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سلکتے ہوئے یا لوگ سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہماری پھر ایسا ہی کسی سلکتے ہیں مجھد ایجازت